باپ کو دکھ ہوتا ہے کہ ان کو جب خبر لگتی تھی کہ بچی پیدا ہوئی ہے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے برنا مومن کو تو بچی کی پیدا ہونے پر خوشی ہوتی ہے چونکہ سب سے میرے مدلی کی ساری نسل چلی ہی آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کے نزدیک مرد اور عورت میں فرق ہے ہے ایک سال عورت بچہ پیدا کرے ایک سال مرد کر لے کیا فرق بڑھتا ہے اگر فرق ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہے عورت کو زمین کے ساتھ بدل ملانا چاہیے مرد کو کھڑا ہونے چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ جگہ کہاں تھی کہیں وہ آپ اس جگہ کی دیارت کریں گے جہاں پیغمبر کو جلایا گیا تھا تم دیکھنے جاؤ گیا وہ شام کے علاقے میں تھی بلکل میرا بھائی دیکھو نا مرد امام بن سکتا ہے عورت امام نہیں بن سکتی مرد معزن بن سکتا ہے عورت معزن نہیں بن سکتی مرد کے لیے صف اول افضل ہے عورت کے لیے آخر افضل ہے مرد کے لیے نماز مسجد میں افضل ہے عورت کے لیے گھر میں افضل ہے اسی طرح مرد کا جو سجدہ ہے اور عورت کے سجدے میں ایک حدیث ہے فَلْيَزُمَّهُمَا اپنے بدل کو زمین سے لگا کے سجدہ کیا کرو کسی مشکل کے لیے تواف کر سکتے ہیں ملکل توابی نماز ہے آپ یہی نیت کریں یا اللہ میں یہ مشکل حل کر اس طرح کی برکت سے شیطانی خیال آتے ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھو شاندی کو سولہ سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہے ڈاکٹر اور حکیموں نے جواب دے دیا ہے لیکن اللہ تو قادر ہے اگر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نوے سال کے بعد صاحب اولاد ہو سکتی ہے تو تم بھی ہو سکتے ہو اللہ سے دعائیں مانتے رہو صدق کے ساتھ یقین کے ساتھ رب دات و ربنی فردن و انت خیر الوارسین کہتا ہے کہ یہ دیبندی بریلویوں کو کافر کہتے ہیں لیکن کفر لگے گا تب جب بات سچی ہوگی وہ کہتے ہیں بھی یہ غیر اللہ کو مدد پکارتے ہیں اگر پکارتے ہیں اور کافر ہیں نہیں پکارتے ہیں غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں کرتے ہیں تو کافر ہیں نہیں کرتے ہیں تو کافر نہیں ہیں نماز میں وسوی سے آتے ہیں یہ وسوی سے آنا ایمان کی علامت ہے گفرانے کی کوئی ضرورت نہیں بارحال اللہ تو باردہ زمزم اور خجوریں لے جانت سنت ہیں یہ تو حدیعہ ہے مکہ مدینہ کا باقی غم ہے تو مکہ مدینہ آئے نہ ہوتا تو کیوں آتے ہیں نفل نماز ہر وقت پڑھ سکتے ہیں ماں سیوہ فجر کے اور ماں سیوہ آسر کے موسیقی 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 موسیقی